بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی سید المرسلین و آل بیت الطیمین و طاہرین ناری صلوات آمان سلام آمان هذا المكان يبعد عن کربلا تلت مئے تلت آلاف و ست مئے و اثنائش کلومتر یہ جو جگہ ہے یہ کربلا سے ہے اس گرد تلت آلاف و ست مئے و اثنائش کلومتر تین ہزار چھے سو بارہ کلومیٹر ہے کربلا سے یہ جگہ ولیکن حین دخلنا و انتم تنادون لبیک یا حسین قلوبكم تطوف حول بریح المبارک کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہاں داخل ہوئے اور آپ لوگوں نے صدا بلند کی لبیک یا حسین تو آپ کی آواز امام حسین علیہ السلام کی ذریقہ تواف کر رہی تھی لبیک یا حسین 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 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور جو شہر علم میں داخل ہونا چاہے تو وہ دروازے سے آئے ایک سلوات پڑھئی ہے محمد وآلہ وسلم فمن لم یکن حب علین فی قلبہ فہو جاہل 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 اور جس کے دل میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت نہیں ہے وہ جاہل ہے جاہل ہے جاہل ہے فاطمتن بوعتن منی ومن یعذیہا یعذینی کہا یہ لکھا ہوا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور جس نے انہیں عذیت پہنچا ہے اس نے مجھے عذیت پہنچا ہے یعنی فی مدینہ العلم علی مدیرہ سلام اللہ علیہ وفاطمت الزہرہ امینت سر ہاتھی الجامعہ وہی من افضل جامعات العالم کہا یہ جو رسول اللہ علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو مولا کائنات اس علم کے دروازہ ہیں اور اس کے عمید ہیں اس کے ذمہ دار ہیں اور جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ سلوات پڑھئے محمد والے محمد کا اس علم کے عمید سر ہیں اور امام حسین علیہ السلام اس علموں میں داخل نہیں ہوئے بلکہ اس علم میں اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وَقَدْ تَخَرَّجَ بِأَفْضَلِ رِسَالَةٍ عِلْمِيهِ ہی واقعت کربلا واقعت الطف فی کربلا اور جو واقع کربلا ہوا وہ اسی گھرانے سے ہوا کربلا میں جو شہدت امام حسین ہوئے اور یہ واقع طف جو ہوا یہ اسی گھرانے کی قربانی ہے وَهِيَ تَعْتَبَرْ أَفْضَلِ رِسَالَاتِ الْإِنسَانِيَّةِ واقعت الطف القرآن الناطق اور یہ جو واقع کربلا ہے یہ ایک اہم خبر ہے ایک اہم چیز ہے اور یہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچی ہے وَمِن بَعْدِهِ اسْتَمَرْتِ الرِّسَالَةِ الْإِلَى الْإِئِمَّ الْإِثْنَاعَشْرِ سَلَامُ اللَّهِ عَلِيْهِمْ وَمِن محاسن الصدف انہو نهایت المسافہ من هنا الى کربلا ہی اتناش اور اہمہ تحرین علیہ السلام نے واقع کربلا کو پہنچایا یہاں تک کے تین ہزار چھ سو بارہ کلومیٹر تک بھی یہ واقع کربلا جو ہے وہ پہنچ گا والحمدللہ واستمرت الرسالة الى المنبر الحسینی هذا المنبر الذي ثقف وعلم الناس دینهم علمهم كل شيء هذا المنبر الحسینی وقد استمر عطاء المنبر الحسینی الى يومنا هذا حیث كان افضل نتاج له في العراق بعد ان انهار العراق حروب وحصار ودمار في العراق قد ضعف الشعب العراقی ولكن ببرکة المنبر الحسینی وبفتوى من سماحة السيد علی السستانی دام ظله الوارث هب العراقیین والشباب من جديد كأن يوم ولادتهم لنجدت العراق وانقاذ العراق من داعش والارهاب اور یہ واقعہ کربلا جو پوری دنیا میں شیعان حیدر کرار تک جو پہنچا یہ اس میں ممبر حسینی کا بہت بڑا دخل ہے بہت بڑا خاطف ہے اور خصوصاً اور اس ممبر سے تبلیغ دین ہوتی ہے اور اس ممبر سے جو ہے وہ رسالہ توحید پہنچتا ہے اس ممبر حسینی کا ایک بہت بڑا فائدہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ عراق کو جب دنیا نے مٹانے کی تھانی اور آئی ایس آئی ایس کے صورت میں عراق میں داعش داخل ہوئے ارحاب داخل ہوئے دہشتگر داخل ہوئے تو اس وقت اس ممبر حسینی نے عراق کو بچایا ختم ہونے سے برباد ہونے سے اور وہ کیسے وہ تھا ایت اللہ الوزمہ علی حسینی اسیستانی دامز اللہ الوارف کا وہ فتوہ کہ جو اس ممبر سے دیہاتوں تک پہنچا گوں گوں تک پہنچا اور جوان بوڑھے اپنے گھروں سے نکلیں اور انہوں نے ان دہشتگردوں کا مقابلہ کیا کہ جو اتبات مقدسہ کربلہ مولا میں حرم امام حسین نجف میں حرم امیر المومین علی بن عبی طالب سامرہ اور کازمین کے حرم کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے تھے اور عراق کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے تو جب یہ فتوہ سادر ہوا تو جوانوں نے دفاع کیا اور عراق کو بچا لیا ایک سلوات پڑھے محمد والم لم تكن الفتوہ فقط للعراقیین بل انقذت العالم لو سیطر داعش على العراق وعلى ثروات الاقتصادی والموقع استراتیجی لکان العالم کلہو تأذہ من هذا الارهاب القاتل ولیکن ببرکت الحسین علیہ السلام ومنبر الحسین و سماحت السید السستانی و الشعب العراق الذین تفضا من جدید ابناءکم انقذ العراق و انقذ العالم اور صرف عراق کو ہی نہیں بچایا سماحت السید السستانی صاحب کے فتوے نے اور اس ممبر حسینی کی برکت نے صرف عراق کو نہیں بچایا بلکہ پوری دنیا کو بچایا وہ کیسے اگر ان دہشت گردوں کا عراق کے اوپر قبضہ ہو جاتا تو پوری دنیا کے اوپر قبضہ ہو جاتا اس لیے کہ پوری دنیا کا مرکز عراق سبب اختصر حديثی واقول ناری حیدری ناری حیدری ناری حیدری ناری دعا من طرف الخدام و ایضا سلام خدام الامام الحسین لجميع الحاضرین من هذا المكان و سماحة المتولی الشرعی الشیخ عبد المهد الكربلائی مسئول مسئول الحرم الحسینی و كل خدام حرم الحسینی یبلغوکم السلام محتحی محبی الامام الحسین علیہ السلام اور حرم امام حسین کے جو مسئول امین العام ہے کلی اختیار جن کے پاس ہے وہ ہیں سماحة شیخ عبد المہد کربلائی جو ایت الاسستانی کے وکیل بھی ہیں وہ حرم کے انچارج ہیں کلی طور پر ان کی طرف سے اور حرم کے جتنے بھی خدام ہیں تقریباً بیس ہزار خدام ہیں حرم امام حسین اور مولا عباس ان سب کی طرف سے میں آپ کے خدمت میں سلام اور تحریت پیش کرتا ہوں اور آپ سب کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اہل بیعت کے صدقے میں محمد والے محمد کے صدقے پرورت دیکھیں آپ تمام کو زیارت امام حسین نصیب فرمائیں آمین یا رب العالمین نارہ حیدری آمین